سواگت ہے آپ کا پیل ایل نیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوں شاداب کازمی اور ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ صبح صبح آپ کے سامنے حاضر ہوں جی ہاں آپ کو بتا دوں آج صبح سات بجے کے آس پاس ایک سماچار چلنا شروع ہوا جس کے بعد پورے پردیش میں ہی ایک حلچل سی منچ گئی جی ہاں آپ کو بتا دیں باہو بلی مختار انساری کی بہو اور ان کے ودھائک بیٹے ابباس انساری کی پتنی نکھت انساری کو یو پی پولیس کے دوارہ حراست میں لیا گیا ہے جی ہاں ابباس انساری کی پتنی ان سے ملنے چترکوٹ جیل میں گئی تھی اور اس دوران سوتروں سے ملی خبروں کے انصار اور ابباس انساری کی پتنی کے پاس سے کچھ آپتیچ جنک چیزیں پائی گئی ہیں اور ایک موبائل ان کے دوارہ جیل کے اندر لے جانے کا پریاز کیا گیا جس کے بعد ابباس انساری کی پتنی کو یو پی پولیس کے دوارہ حراست میں لے لیا گیا ہے حالانکہ اس خبر کو لے کر ابھی کسی بھی پرکار کے پشٹ جانکاری ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ابباس انساری کی پتنی کو یو پی پولیس کے دوارہ حراست میں لے لیا گیا ہے فیلحال نکھت انساری جو کی اباس سزاری کی پتنی ہے ان کو یوپی پولیس کے بارہ کہاں رکھا گیا ہے اس کو لے کر ابھی کسی بھی پرکار کے پوشٹی جانکاری ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اوفیشیل ویان اس کو لے کر جاری نہیں کیا گیا ہے حالانکہ سوتروں سے ملی خبروں کے انسار نکھت انساری کے ورد مقدمہ بھی پنجکرد کر لیا گیا ہے اور نکھت انساری فیلحال پولیس کی حراست میں ہے آئیے آگے وستار سے بتاتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ دراصل نیوز ایٹ ٹیم کے دوارہ اس پورے سماچار کو بریک کیا گیا ہے اور نیوز ایٹ ٹیم کی ویب سائٹ پر جو سماچار موجود ہے وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں یوپی کے چھترکوٹ جیل میں بند مافیا مختار انساری کے ودھائک بیٹے اباس انساری سے ملنے پہنچی پتنی نکھت انساری کو پولیس نے گرفتار کیا ہے سوتروں کے حوالے سے مل رہی جانکاری کے مطابق نکھت انساری عوید طریقے سے چترکوٹ زلہ جیل پہنچی تھی جس کی جانکاری پرشاسن کو ہوئی تو ڈیم اور اس پی نے جیل میں چھاپا مارا کہا جا رہا ہے کہ جیل کے گیٹ سے اباس انساری کے پتنی کو گرفتار کیا گیا ہے سوتروں کے مطابق نکھت انساری جیل پرشاسن سے سانٹھ گانٹھ کر اباس انساری سے ملنے زلہ جیل پہنچی تھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے نکھت انساری کے پاس سے کئی آپتی جنت چیزیں بھی برامت کی ہیں پولیس نے نکھت انساری کا موبائل بھی ضبط کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار کرنے کے بعد نکھت انساری کو گپت جگہ رکھا گیا ہے پورے معاملے میں کوئی بھی عدکاری بیان اب تک نہیں آیا ہے اور کوئی بھی عدکاری کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے ادھر پورے معاملے میں ڈی جی جیل آنند کمار نے ڈی آئی جی جیل پریاغ راج کو معاملے کی جانچ سوپ دی ہے ڈی آئی جی جیل شنیوار کو معاملے کی ریپورٹ سوپیں گے غور طلب ہے کہ مختار انساری سے جڑے منی لارنٹرنگ معاملے میں ای ڈی نے اباس انساری کو گرفتار کیا تھا گرفتاری کے بعد سے ہی اباس انساری چترکوڑ جیل میں بند ہے ڈی آئی جیل